وہ کون سا برینڈ ہے جو بجلی میں سب سے ہر آپ کو بچے دے رہے ہیں تو ڈالنس کا وہ مارڈل جو کروم کے نام سے جانا جاتے ہیں فریج بھی آن ہے آپ کو یہ ہے نا فریج نہیں آن فریج بھی چل رہے ہیں لائٹیں بھی چل رہی ہیں آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے اس سارے مطلب یہ لائٹ بھی چل رہی ہے آگے سے یہ فوک بھی نکل رہی ہے اور فریج بجلی کتنی لے رہے ہیں مزے کی بات ہے کہ دو سو آٹھ وولٹ آ رہے ہیں فریج 0 اشار یا 0 امپیر لے رہے ہیں مطلب فریج آلیڈی ٹپ کر گئے اس فریجر میں آپ کو ایک اس اس ٹکنالوجی ڈیوائیس جیسے ہائر نے لگائی دیئے ایسے ڈالنس میں ویٹامین فریشمنٹ ڈیوائیس یہ لائٹ چل رہی ہیں یہ تین کلرز کی لائٹ ہوتی ہیں اس لائٹ کا بینیفٹ کیا یہ کوئی بھی چیز آپ کی خراب نہیں ہونے لیتی یہ 91399 موڈل ہے اس کے دونوں سائیڈ پہ آپ کو فل ایلیڈی لائٹ ملتی ہے سامنے ٹرمو فین ملتا ہے آؤٹڈور فیلٹر ملتا ہے ادھر کی سمیل ادھر نہیں جاتی اس فریجر کے اوپر والے اسے میں بھی آپ کو وائٹ ایلیڈی لائٹ ملتی ہے اور یہ ڈیمو کے لئے ہم نے تقریباً 45 منٹ فیلے اس فریجر کے اندر یہ برف رکھی ہے تو اگر آپ یہ چیز دیکھ رہے ہو تو یہ آپ میرے ہاتھوں کے مطلب آگے دیکھ رہے ہیں تو یہ برف آپ کو آئیس نظر آ رہی ہوگی یہ وہ برینڈ ہے جو کولنگ فاسٹر ہے یہ وہ برینڈ ہے جس میں سپیس زیادہ سے زیادہ ہیں تو 45 منٹ میں اگر یہ فریجر اپنی یہ برف کی اوپر یہ دیکھیں نا یہ ٹھے اگر آپ کو ڈیمو دیا جائے تو یہ دیکھیں یہ اس کی اوپر ہی ہے مطلب یہ برف بن گئی ہے 45 منٹ میں یہ اتنا فاسٹر فریجر ہے یہ جو آپ کی کولنگ کو زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی کور کرتے ہیں دولنس وہ برینڈ ہے یہ جس نے اپنے فریجر کے اندر جتنا بھی کلاس لگایا ہے یہ سارا ٹیمپیٹ ہے یہ وہ کلاس ہے جو آپ کا سو کلو بزن مین دولنس کا آپ فریجر لیتے ہیں اور آپ ڈرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر دس بارہ کلو سے زیادہ بزن نہیں ڈال سکتے ہیں دولنس نے اس چیز کو بھی کلیر کر دی ہے آپ اپنے فریجر کے اوپر ہنڈر کے لی بزن ڈال سکتے ہیں اگر ہم اس کا ڈیمو دے یہ چیز کریک نہیں ہوگی سلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خریر سے ہیں تو آج پھر آپ کے سامنے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پیش ہوئے ہیں بھیرا سے الجوارٹرز کے طرف سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دولنس کے دوہزار چوبیس کے کون سے نیو مارڈلز آئے ہیں اور ان کی کیا قیمت ہوگی اور ہر فریجر کا مارڈل کہاں مینشن ہوتا ہے اور ایک آپ نے چیز یہ ضرور کرنی ہے کہ ہماری ویڈیو آپ نے اینڈ تال دکھنی ہے تاکہ اس میں آپ کو نیو سے نیو اپڈیٹس بھی مل سکیں اور نیو سے نیو مارڈلز کا بھی پتا چل سکیں اور دولنس کی وہ کتنی سریزیں ہیں جو دولنس نے دوہزار چوبیس میں بنائی ہیں اور بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مارڈل کی بات کرتے ہیں دولنس کا سب سے لیٹس مارڈل جس کا مارڈل ہے جو ایک آنویں چالیس ایک آنویں چالیس میں دو سریزیں ہیں ٹوٹل ایک روم اور کروم ایک روم میں آپ کو سنگل جالی ملتی ہے اوپرہ لیسے میں کروم میں آپ کو ڈبل جالی ملتی ہے تو کروم بیسک ایک روم کے نسبت ایک ہزار پیہ مہنگا ہوتا ہے ایک روم ایک ہزار پیس ہست ہوتا ہے جو ایک روم ہے وہ آپ کو کاسٹ کرے گا سکسٹی فور تھاوزنڈ کا جو ایک روم ہے وہ آپ کو کاسٹ کرے گا سکسٹی فان تھاوزنڈ کا تو اگر یہی چیز ہم گلاس میں آئے تو اس میں گلاس میں بھی دو کلرز آتی ہیں ایک ریڈز کلر ہے اور ایک آپ کے پاس پرپل کلر ہے تو ریڈ کلر یا پرپل کلر دونوں اندر سے سیم ہیں لیکن صرف پیلر کا ڈیفرنٹ ہے تو اوانٹے میں آپ کوپر والیسے میں دو جالیے ملتی ہیں ایسی نیچے والیسے میں بھی آپ کو دو جالیے ملتی ہیں تو اگر ہم پرائز کی بات کریں تو آپ کو ڈالنز کا اکانوے چالیس اوانٹے میں آپ کو کسٹ کرے گا جی سکسٹی سیون تھاؤزن ستا سٹھ آزار پیکا تو اگر اس سے بڑے سائز پہ آئیں تو اس میں بھی آج ہمارے پاس دونوں مارڈل لگے ہوئے ہیں کروم میں بھی ہیں ایکروم میں بھی ہیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ ایکروم میں اندر سے آپ کو سنگل جالی ملے گی نیچے والیسے میں ڈبل جالی ملے گی جو کروم ہے اس میں آپ کو اوپر والیسے میں ڈبل جالی ملے گی بیسک بینیفیٹ یہ ہے کہ ایکروم کروم کی نسبت سستہ ہوتا ہے لیکن کروم جو ان سے ہے وہ دو زر پر مہنگ ہوتا ہے لیکن اوپر والی حصے میں ڈبل جالی کا بینیفیٹ کیا آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ سپیس آپ کو مل جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے اس میں آپشن مل جاتے ہیں سٹوریج والے تو اگر ہم پرائز کی بات کریں تو ایکانویں انچاس ایکروم آپ کو یہ کسٹ کرے گا سکسٹی سیون تھاؤزن کا کروم آپ کو کسٹ کرے گا سیونٹی ٹو تھاؤزن کا باتر آزار پیکا اگر ہم یہی چیز گلاس میں لینا چاہے اوانٹے میں تو وہ آپ کو کسٹ کرے گا سیونٹی ٹھو تھاؤزن کا اگر ہم اس سے بڑے سائز آجائیں تو وہ آپ کا آجاتے ہیں ڈالنس کا ایک آنویں ساٹھ ایک آنویں ساٹھ میں بھی دو موڈل ہیں ایک اوانٹے میں آجاتے ہیں اور ایک کروم سریز میں آتا ہے ایک آنویں ساٹھ میں آپ کو ایک کروم نہیں ملتا ایک آنویں ساٹھ میں بیسک بینیفیٹ کیا ہے ایک تو سب سے پہلے مین چیز اگر آپ کو کوئی مارڈل نمبر نہ بتائے تو یہ نیچے والا دروازہ کھولیں گے آپ کو مارڈل سامنے مینچن ہوگا اس میں جو جو گینس ٹیلیوی ہے یہ جتنے والٹیج لے گا آر چھے سو گینس ہے نائنٹی نائن والٹ پہ چلتا ہے ایک آنویں ساٹھ مارڈل تو اس میں آپ کو نیچے والے اسے میں تین جالیے ملتی ہیں اس میں آپ کو اوپر والے اسے میں دو جالیے ملتی ہیں سپیس فل فریزر ہے اگر ہم کمپیئر کریں کسی اور برینڈ سے تو عام مین کسی اور برینڈ کی ہم نام نہیں لے سکتے لیکن اگر کمپیئر کریں تو وہ چھوٹا ہوگا ڈاؤننس پیس میں بہت زیادہ ہوتا ہے ڈاؤننس کی سپیس زیادہ ہے اگر ہم پرائز کی بات کریں ڈاؤننس کا اکانویں ساٹھ اونٹے سریز میں تو یہ آپ کو کاس کرے گا سیونٹی ایٹھ ہاتھن کا اگر یہی چیز ہم لیتے ہیں کروم سریز میں کروم بیسک بائی سے سمپل ہوتا ہے اندر سے چاہے آپ اونٹے لے جائے آپ سادہ لے اندر سے دونوں سے میں اس میں بھی آپ کو اوپر والے اسے میں دو جالیے ملتی ہیں نیچے والے اسے میں تین جالیے ملتی ہیں سائیڈ اوپر والے اسے میں دو رینکس ملتی ہیں نیچے والے اسے میں آپ کو تین رینکس ملتی ہیں اگر سپیس کی بات کریں آپ ایک آنویں ساٹھ اونٹے ملے یا آپ 91.60 کروم ملے دونوں سپیس میں برابر ہوتے ہیں تو اگر پرائیس کی بات کریں تو 91.60 کروم میں آپ کو ملے گا 75.000 کا اگر ہم یہی چیز بات کریں کلر اس میں کتنے ہوتے ہیں تو اس میں دو کلر ہیں ایک آپ کو گری شیڈ بلیک شیڈ میں ملے گا اور ایک آپ کو چوکلیٹ شیڈ میں ملے گا پرائیس دونوں کی سیم ہوتی ہے تو اگر ہم اسے بڑے سائز بھی آئیں تو وہ ڈاؤننس کا 9169 موڈل ہے اس میں بھی اونٹے سریز بھی آتا ہے اس میں بھی آپ کو کروم سریز میں بھی آتا ہے اونٹے میں دو کلر ایسے کروم میں بھی آپ کو دو کلر ملتے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں ہم نے میڈیم پلاس سائز دینے مناصب قیمت پر لے دولنس کا 9169 اس میں بھی آپ کو ایک تو گہ رائی ملتی ہے نیچے والیسرے میں بھی آپ کو سپیس زیادہ ملتی ہے اچھا دولنس کا فریزر لینے کا بینی فیٹ کہ دولنس کے فریزر میں آپ ڈیڑھ لیٹر بوتل ایسے سیدھی بھی رکھ سکتے ہیں ایسے لمبائی کے رفت بھی رکھ سکتے ہیں عام کسی بھی ڈی فریزر میں بوتل ایسے اگر آپ رکھ بھی دیں تو اس کا دروازہ کلوز بند نہیں ہوتا لیکن ڈاولنس نے سپیس اتنی زیادہ دے دی ہے کہ آپ کا دروازہ ایزیلی بند ہو سکتے ہیں اگر ہم پرائز کی بات کریں ڈاولنس کا 9169 تو یہ آپ کو کاش کرے گا صرف اور صرف 84000 کا تو ہم بات کرتے ہیں اس سے بڑے سائز پہ تو اس سے بڑا سائز وہ ڈاولنس کا وہ کون سا ایسا موڈل ہے جو ہمیں چڑائی میں بھی ملتے ہیں اور جو ہمیں باہر سے بھی گلاس میں ملتے ہیں اندر سے بھی گلاس میں ملتے ہیں ڈاولنس کا 9173 موڈل ہے کمپنی کے مطابق یہ وہ برینڈ ہے یہ وہ فریزر ہے جو 6 days کولنگ مینٹین مین اپنے فریزر کے اندر ہائیبرٹ کولنگ آپشن لگا دیا کمپنی نے اگر آپ کی لائٹ چلی بھی جائے تو یہ لونگ ایسٹ کولنگ پاکستان کا وائید برینڈ ہے جو ہائیبرٹ کولنگ ٹکنالوجی میں آتے ہیں اور اس فریزر کی سب سے خاص بات کی 130 ورڈ پہ چلتے ہیں اس فریزر کی سب سے خاص بات کی اس کے باہر بھی گلاس ہے اس کے اندر بھی گلاس ہے اور یہ جتنا بھی گلاس یوز کیا گیا یہ سارے کے سارا ٹیمپیٹ ہے ایسے اوپر والی ایسے میں آپ کو دو شلفیں ملتی ہیں گلاس کی نیچے والی ایسے میں آپ کو تین چلتے گلاس کی ملتی ہیں چوتی چلت بھی آپ کو مل رہی ہے لیکن اس پہ آپ تھوڑا بہت وزن ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو جو اس میں بوکس ملتا ہے ویجیٹیبلز کے لیے سبزی رکھنے کے لیے یہ بھی کافی سپیس میں ملتا ہے تو اگر ہم اس کی پرائز کی بات کریں ڈاؤولنس کا 9173 تو یہ آپ کو کس کرے گا 87000 کا اگر یہی چیز ہم اس سے بڑے سائز پہ آجائیں تو ڈاؤولنس کا 9178 موڈل ہے اس فریزر کی بھی سب سے خاص بات ڈاؤولنس وہ برینڈ ہے جس نے اپنے فریزر کے اندر جتنا بھی کلاس لگایا گیا یہ سارا ٹیمپیٹ ہے یہ وہ کلاس ہے جو آپ کا 100 کلو وزن مین ڈاؤولنس کا آپ فریزر لیتے ہیں اور آپ ڈرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر 10-12 کلو سے زیادہ وزن نہیں ڈال سکتے ڈاؤولنس نے اس کو بھی کلیر کر دی ہے آپ اپنے فریزر کے اوپر 100 کے بھی وزن ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس کا ڈیمو دے یہ چیز کریک نہیں ہوگی مین یہ سپیس فل چیز ہے یہ ایک ٹیمپیٹ گلاس میں آتے ہیں تو باہر سے بھی ٹیمپیٹ ہے اندر سے بھی ٹیمپیٹ ہے اس حصے میں بھی آپ کو نیچے والی حصے میں تین جالییں ملتی ہیں اوپر والی حصے میں دو جالییں ملتی ہیں تو ایک اچھی چیز ہے تھرماسٹیٹ تک انہوں نے اب چینج کر دی ہے اگر پرائز کی بات کریں ڈالنس کا 9178 تو یہ آپ کو کاسٹ کرے گا صرف اور صرف 98000 کا باقی ہے ہم ایک ایسے فریزر کی بات کریں ڈالنس کا جو سب سے زیادہ بکنے مال ہے جس میں سب سے زیادہ اپشن ہے وہ ڈالنس کا 9191 ایک آنمی ایک آنمی مارڈل ہے ایک آنمی ایک آنمی میں اپنے ڈالنس نے سب سے مین بینیفٹ آپ کو کیا دے دی ہے کہ ویٹمین فریشمنٹ بیسک ویٹمین فریشمنٹ ڈیوائس بینیفٹ آپ کوئی بھی چیز 20 دن وہ سامنے سبزی والا بوک سے ایک ڈیوائس لگی بھی ہے وہ ڈیوائس تین کلرز کی لائٹس ایسے اس میں چلتی ہیں آپ کے کوئی بھی چیز 20 دن اس میں خراب لے جاتی اس کے بھی آج ہم نے آپ کو ڈیمو دینا ہے جو ایک گلاس آپ کا سو کے لوگ وزن برداش کرے گا اس میں آپ کو سامنے آؤڈڈور فلٹر مل رہے ہیں آپ کو آؤڈڈور فلٹر میں کسی جس کی سمیل ادھر سے ادھر نہیں آئے گی آپ کو پاور کول مل رہے ہیں آپ کو فرس رینک سے لے کر اینڈ ورنے رینک ساتھ پر لائٹ مل رہے ہیں آپ کو اس میں ربرز میکنٹس کٹس مل رہے ہیں آپ دھوئیوں تارے لگائیں یہ چیزیں خراب نہیں ہوگی آپ کو پلاسٹک فل فلیکسیبل مل رہے ہیں پیور میں مل رہے ہیں یہ چیز کریک نہیں ہو سکتی آپ کو گلاس سارا بائٹ سے بھی ٹیمپل مل رہے ہیں اور آپ کو لانگ ایسٹ ورنٹی بارہ سال کمپریسر پورٹ چار سال پی سی بکٹ کی ہماری ویڈیو تو آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ نے نیچے کومنٹ میں بتانے ہیں کہ آپ کس سیٹی سے ہیں اور کس سیٹی سے آپ ہماری ویڈیو دیکھنے ہیں اس میں یہ ہوگا ہمیں بھی بتا چلے کہ ہماری آواز کہاں تاک جاتے ہیں تو اگر پرائز کی بات کریں نائن ون نائن ون کی ڈاولنز کی ایونٹس سیریز میں تو یہ آپ کو کس کرے گا ایک لاکھ نو ہزار پر لیکن اگر آپ الڈیوارٹر سے شاپنگ کریں گے تو ہم آپ کو ریائیت بھی کریں گے تو یہی چیز اگر ہم بات کریں نائن ون سیون ایٹ میں ہم نے لینے باہر سے بھی سادہ ہم نے لینے اندر سے بھی سادہ اور ہم نے ایک بڑا فریزر لینے اور پرائز بھی مناسب سے مناسب لینی ہے تو ڈاولنز کا نائن ون سیون ایٹ اکانے اٹھ ہتر موڈل ہے موڈل کہاں منچن ہوتا ہے آپ ورنڈی کارڈ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں یہ نائن ون سیون ایٹ ہے کروم سریز میں یہ دوزار تائیس سریز ہے یا دوزار چوبیس سریز ہے اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوزار چوبیس لکھا ہوئے اگر کوئی دوکاندار آپ کو ورنڈی کارڈ نہ دکھائے تو کمپنی نے اندر بھی مینچن کیا ہوئے کہ کہاں پہ موڈل لکھا ہوتا ہے کہاں پہ اس کا سیریل لکھا ہوتا ہے کہاں پہ آپ نے اسے مطلب سرچ کر سکتے ہیں ایزی لی تو اگر ہم پرائز کی بات کریں نائن ون سیون ایٹ تو یہ آپ کو کاس کرے گا صرف اور صرف نائنٹی چوڑائی میں ہم نے ویٹامین والے بھی سارے اپشن لینے ہیں تو ڈاولنڈز کا نائن ون جس میں ہم کو ویٹامین بھی اپشن ملتا ہے یہ اونٹے سریز میں نہیں آتا نائن ون جو سادہ میں آتا ہے وہ کروم سریز میں آتا ہے اس میں ای کروم نہیں ہوتا ایک سو تیس ورڈ پہ چلتا ہے ویٹامین فریشمن ڈیوائس ملتی ہیں آپ کو وہ ساری سہولتیں آپ کو اس میں بھی ملتی ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے نائن ون نائن ون میں بتایا ہے تو یہ آپ کو پرائز میں بہت ہی مناسب کیمت صرف پر صرف کاش کرے گا ایک لاکھتی نظار پر کا تو آگ سب سے پہلے ہم آپ کو اس فریزر کا ڈیمو دیں گے جی اس فریزر میں سب سے خاص کون سی ٹکنالوجی کمپنی نے لگا دی ہے جس ٹکنالوجی سے آپ کی کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی تو ڈاولنڈز کا نائن ون نائن ون موڈل ہے اس فریزر کے سب سے خاص بات کہ اس فریزر میں آپ کو ایک تو ایسی ایس ٹکنالوجی ڈیوائیس جیسے ہائر نے لگائی دی ہے ایسی ڈاولنڈز میں ویٹامین فریشمن ڈیوائیس یہ لائٹ چل دی ہے یہ تین کلرز کی لائٹ ہوتی ہے اس لائٹ کا بینیفٹ کیا یہ کوئی بھی چیز آپ کی خراب نہیں ہوتی یہ نائن ون تریپل نائن موڈل ہے اس کے دونوں سائیڈوں پر آپ کو فل ایلی ڈی لائٹ ملتی ہے سامنے ٹرمو فین ملتا ہے آؤڈڈور فیلٹر ملتا ہے ادھر کی سمیل ادھر نہیں جاتی اچھا کسٹمرز کو پتا نہیں ہوتا کہ فریزر کون سو سپیڈ پر فل ہوتا ہے تو آج اس پیس کا بھی ہم آپ کو ڈیمو دیں گے یا اگر آپ میکس پر رکھیں گے تو یہ میکس پر فل سپیڈ پر چلے گا جیسے ہی آپ اسے کم کرتے جائیں گے تو فریزر کی سپیڈ کم ہوتی جائے گی مطلب یہ ابھی آپ کا پانچ پر چل رہے ہیں یہ چھے پر چل رہے ہیں یہ سات پر چل رہے ہیں میکس پر فل سپیڈ ہوتی ہے اچھا اس فریزر کے اوپر والے اسے میں بھی آپ کو وائٹ ایلی ڈی لائٹ ملتی ہے اور یہ ڈیمو کے لئے ہم نے تقریباً 45 منٹ پہلے اس فریزر کے اندر یہ برف رکھی ہے تو اگر آپ یہ چیز دیکھ رہے ہو تو یہ آپ میرے ہاتھوں کے مطلب آگے دیکھ رہے ہیں تو یہ برف آپ کو آئیس نظر آ رہی ہوگی یہ وہ برینڈ ہے جو کولنگ فاسٹر ہے یہ وہ برینڈ ہے جس میں سپیس زیادہ سے زیادہ ہیں تو 45 منٹ میں اگر یہ فریزر اپنی یہ برف کی اوپر یہ دیکھیں نا یہ تہہ اگر آپ کو ڈیمو دیا جائے تو یہ دیکھیں یہ اس کی اوپر ہی ہے مطلب یہ برف بن گئی ہے 45 منٹ کا یہ اتنا فاسٹر فریزر ہے یہ جو آپ کی کولنگ کو زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی کور کرتا ہے کیونکہ کسٹمر پرشان ہوتے ہیں فریزر لے کے بھی کہ ہمارا فریزر کولنگ لیٹ کرتا ہے تو یہ لیٹ وہ برینڈ کرتے ہیں جو آپ کو دو ہزار تین ہزار سستہ ملتے ہیں لیکن جن کی کووالٹی نہیں ہوتی تو ریکمنٹ کریں گے کہ آپ ڈاولنس کا یہ سب سے ٹاپ موڈل ہیں اچھا بات کرتے ہیں ڈاولنس کا 9193 993 موڈل ہم نے بیگیس سائز میں لینا ہے لارڈ سائز لینا ہے اور نیو اڈیشن میں لینا ہے تو ڈاولنس کا 9193 موڈل ہے آگرنٹی سریز میں بیسیک یہ وہ فریزر ہے جس میں آپ کی فیملی اگر بارہ سے تیرہ بندوں کی ہے آپ نے ایک سپیس فل فریزر لینا ہے آپ نے سٹوریج والا فریزر لینا ہے اس میں بھی آپ کو پر والے اسے میں دو جالیاں مل رہی ہیں آپ کو نیچے والے اسے میں آپ کو اپشن مل رہے ہیں فرس ٹینک سے لے کر اینڈبالے رینکس تک لائٹ مل رہے ہیں سیم وہی چیز آپ کو ویٹمین فریشمنٹ ڈیوائس آپ کی کوئی بھی چیز بیس دن خراب نہیں ہوگی آپ کو ٹربو فین مل رہے ہیں آپ کو آؤڈڈور فیلٹر مل رہے ہیں آپ کو میکنٹ سربٹ مل رہے ہیں اگر ہم پرائنس کی بات کریں تو یہ آپ کو کاس کرے گا صرف ایک لاکھ سولہ ہزار پانچ سربے کا لیکن اگر آپ الجواد ٹریج سے لیں گے تو ہم آپ کو مزید بیس میں رہائیت کریں گے تو بات کرتے ہیں ڈیوالنس میں انورٹر ٹکنالوجی میں بھی فریشمنٹ کیے ہوئے ہیں تو انورٹر ٹکنالوجی میں اور سادہ میں کیا ڈیسرنٹ ہوتے ہیں انورٹر ٹکنالوجی بیسک اونٹی پلس کے نام سے جانا جاتا ہے ڈیوالنس کا اس فریزر میں بھی آپ کو ویٹمین نیچرل لاک ویٹمین فریشمنٹ ڈیوائس ملتی ہیں انہوں نے ویٹمین فریشمنٹ ڈیوائس سے ہٹ کر ایک نیچرل لاک اپشن بھی دے دیئے بیسک آپ کی کوئی بیچیز اس میں حراب نہیں ہو سکتی 9178 ہوتا ہے اس میں آپ کو تربو فین نہیں ملتا ہاؤڈڑر نہیں ملتا بیسک انورٹر ٹکنالوجی میں آپ فریزر کو بہت سانی کل سولر پہ بھی چلا سکتے ہیں سولر پہ آپ اونٹے کو بھی چلا سکتے ہیں یہ نہیں ہے آپ اونٹے سمپل لیتے ہیں تو یہ سولر پہ نہیں چلے گا آپ کا یہ بھی سولر پہ چلے گا آپ کا یہ بھی سولر پہ چلے گا لیکن بجلی میں کیا ڈیفرنٹ ہوگا یہ آپ کا لے گا 0.3 امپیر یہ آپ کا لے گا 0.5 امپیر تو بیسک کوئی اتنا خاص ڈیفرنٹ کوئی نہیں ہے باقی ہم ریکمینڈ کریں گے اتنی آپ اونٹے پلس کی بجائے اونٹے لیں کیونکہ اونٹے پلس میں ایک کٹ لگی ہوتی ہے کٹ خراب ہونے کا مطلب وہ ایشو بن جاتا ہے تو خراب کٹ ہو جائے کمپنی ایک دفعہ ریپلیسمنٹ میں دیتی ہے دوبارہ نہیں دیکھ اچھا بات کرتے ہیں ڈالنس کا سب سے بڑا ڈیفریزر جو انہوں نے نیو لانس کی ہے دوزار چوبیس میں آئی اوٹی کے نام سے ہیں اس فریزر کی سب سے خاص بات یہ بھی اونٹے پلس میں آتا ہے انورٹر ٹکنالوجی میں آتا ہے آئی اوٹی ایک ان کی نیو سریز ہے جو انہوں نے پاکستان میں لانس کی ہے ڈیجیچل انورٹر ہے سارا ٹائس سسٹم اس میں آپ کو وائی فائی والی بھی سہولت ملتی ہیں وائی فائی والی سہولت مین آپ اسے موبائل سے آپ کے موبائل پر میسی جا جائے گا اگر اس کا دربازہ کھلا رہے گا تو مالبہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ڈاولنس نے لانس کی ہے سب سے مین بینیفٹ کیا ہے کہ اس فریزر میں آپ کو سپیس بہت زیادہ ملتی ہے اس فریزر میں آپ کو ڈبل سینسر ملتے ہیں ایک ویٹامین فریشمنٹ نیچرل لاک آپ کو دو بوکس الگ الگ ملتی ہیں نیچرل لاک والی ڈیوائس ملتی ہے آپ کو یہ سب سے ایک سپیشل تیز یہ الگ سے ایک ڈیوائس لگی لیا اس میں اس ڈیوائس کا کیا بینیفٹ ہے جو آپ کی چیزوں کو مین آپ کی بجلی کو کنٹرول لگتی ہے ویٹامین فریشمنٹ آپ کے پورے فریزر میں آؤڈ ڈور فیلٹر لگے میں ہے کہ آپ کی کوئی بچ چیز خراب نہیں ہونے دیتے اس میں بھی آپ کو فرس ٹینک سے لے کر اینڈ والے ٹینک دونوں سائیڈ پہ وائیڈ الیڈی لائٹ ملتی ہے آپ کو ٹربو فین ملتے ہے آپ کو نیچے والے حصے میں یہ شلفیں ملتی ہیں آپ کو اوپر والے حصے میں بھی سیم وہی آپ شلفیں ہے الیڈی لائٹ ملتی ہیں اور آپ کو اوپر والے حصے میں ڈبل شلف ملتی ہے لیکن سپیس اتنی ملتی ہیں کہ آپ ایزی لی اس میں سولہ سے ستارہ برف کے گلاس ایزی لی لگ سکتے ہیں اگر پرائیس کی بات کریں تو اس کا کمپنی کا ریٹ ہے ایک لاپ بیالی سہزار پانچ سو لیکن اگر آپ الجوار ٹریڈ سے لیں گے تو ہم آپ کو صرف اور صرف یہ فریزر دیں گے ایک لاکھ تینکی سہزار پانچ سو روپے میں ڈبل انس کی کمپلیٹ ٹرینج جس میں اوون کے بھی کمپلیٹ ہمارے پاس سائز پڑے میں ڈبل انس کی ایسیو کی کمپلیٹ ٹرینج پڑی بھی ہیں ڈبل انس کی واشنگ مشین آٹو میں بھی ہمارے پاس کمپلیٹ موڈل پڑے میں تو ایسی ڈبل انس کی ڈسپینسر بھی ہمارے پاس پڑے میں مطلب ڈبل انس سٹور اگر آپ نے جاننا ہے کہ ڈبل انس سرگوڈہ میں کس جگہ پہ ہے تو سرگوڈہ میں سرگوڈہ کے ساتھ ہے دھیرا دھیرا بیسک سرگوڈہ سے تقریباً کوئی پچاس کلیمیٹر مطلب پیچھے ہے تو جس نے ڈبل انس کی اینڈ وہی بات ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو آن کر کے رکھیں تاکہ آنے والی ہر نیو سے نیو ویڈیو آپ کے پاس بہت سانی پہنچ سکے تو باقی آپ کس سیٹی سے ہیں کس طفعہ آپ نے ویڈیو دیکھیں ہمیں ضرور نیچے کومنٹ میں بتانے کہ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے اس نے بتانے باقی اگر کوئی ہم تک نہیں بھی پہنچ سکتا ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہماری وجہ سے کسی کو چیز اچھی مل رہی ہے یا ہماری وجہ سے کسی کو یہ پتہ چل رہے کہ اس فریزر کی کیا قیمت ہے اس فریزر کا کون سا موڈل ہے یا ہمیں کون سی چیز الیکٹرونکس میں خرید نہیں چاہئے باقی اپنا خیال رکھیں شکریہ شکریہ